لاہور میں افغان دہشتگردوں کے گھسنے کا خدشہ نادرہ افسران نے رشوت لے کر افغانوں کے جانی شناسی کارڈ بنائے گلی محلوں میں شناک کبھی کوئی نظام نہیں افغان پناہ گزینوں کے روپ میں دہشتگرد ہو سکتے ہیں ایپکس کمیٹی میں ریپورٹ لاہور کی سیکیورٹی پر معمور کیمروں کی آنکھیں بند کوئی بڑے سے بڑا جرم کر جائے چاہے اشارہ توڑ دے سب آزاد جرم روکنا مشکل ہی نہیں بہت مشکل اشاروں پر لگے تین سو پچپن میں سے دو سو پندرہ کیمرے خراب یہ چالانے بھی نہ ہونے کے برابر انسی او سی کا ویکسین کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ تمام اقسام میں پہلی اور دوسری جوز کا درمیانہ وقفہ بیال اس دن سے کم کر کے اٹھائیس دن کر دیا گیا دس سیتمبر کے بعد ہوای زفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی قرار جوزوی سرٹیفیکیٹ کار آمد نہیں ہوگا حکومت کا محول دوس منصوبہ جوہر ٹاؤن میں پہلی گرین بیلڈنگ بنے گی آٹھ منزلہ عمارت کے لیے دو عرب کا تخمینہ ابتدائی طور پر نوے کروڑ کے پنجاری سب شیشے کا اسمال سولر ٹیکنالوجی سے بجلی کی مدنے اربو روپے کی بچت کی جائے گی سرمایہ کاروں کے تحفظات دور والٹن ائرپورٹ کی لیز تیس سے بڑھا کر ننانوے سال کرنے کا فیصلہ سنٹرل بزنس ڈسٹک آتھارٹی کا نیلامی کے لیے ستمبر یا اکتوبر کی تاریخوں پر غور ایک کنال کے چوبیس کروڑ مقرر ستر اکڑ ارازی کی لیز ہوگی منڈل ہسپتال کی بہالی کا ماسٹر پلین منظور واش روم، زروازے، کھڑکیاں مرمت کرائی جائیں گی پانی بجلی سیورچ کا نظام بہتر وارس اور تھییٹرز کی اپگریڈیشن ہوگی تین تیس کروڑ اوپے خرچوائے گا تیل سے چلنے والی گاڑیوں کو بجلی پر منتخل کرنے کا منصوبہ نئے چارجنگ سٹیشن بنیں گے نیشنل وحیکل پالیسی پر کانت شروع میکمہ تاوانائی نے مفصل ریپورٹ کے لیے ایک کروڑ اوپے مانگ لیے اپنا خرچ خود اٹھاؤ اورنج لائن فرین کو خود کا فیل بنانے کا فیصلہ سیشن ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں ٹک شاپ بنے گی ای ٹی ایم لگیں گی مختلف کمپنیاں اشترحال بھی دے سکیں گی خواہش مندوں سے درخواستے طلب شاہ علم مارکیٹ میں عوامی سہولت کے منصوبے سرخ فیتے کی نظر موٹر سائیکل پارکنگ پلازا ڈسپینسری اور پبلک ٹوائلرز کے منصوبے چار سال سے التوا کا شکار سرکاری املاک پر مافیا براجمان ہزاروں تاجروں اور خریداروں کو مشکلہ سیکریٹری بلدیات کا کرپشن پر کاراوار زلے حکومت اور مافیا کا گھر جوٹ پاش پاش پاکستان انجنئرنگ کاؤنسل سے ریجسٹر تجربہ کار کوئی بھی شخص سرکاری ٹھیکہ حاصل کرتے ہیں تائلوں کو پر لگانے والوں کے پر کترے گئے زلے انتظامیہ کے اسسسٹنٹ انجنئر نومان انجم اور شازیب موطل دونوں اہلکاروں کے خلاف پیڈا ایک کے تحت انکوائری کا آرخاص 22 برسوں میں صرف ایک بھار ترقی تیر ویس افسران کا پروموشن نہ ملنے پر احتجاج ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹری سرویسز سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار نویر شہزاد عمران چوہان سادید بشیر تاریخ مسعود احمد کمال مان سمیت دیگر افسران ترقی کے منتظر ایڈی ایڈی ای سیٹی کی فائلیں رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر پانچ ستمبر سے بیلٹنگ کا اعلان تین ہزار نو سو لوگوں کو کاخواب سچ ہوگا ایڈی اے ماضی میں تین بات بیلٹنگ کی تاریخ بدل چکا ہے نیو کے ایکشن پر یہ نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا کتابوں کی چھپائی ممکن نہ ہوئی میکمہ سکول ایڈوکیشن کو ایک ماہ بعد بھی تین عرب کے فنڈز کا انتظار ایکسان اساب تعلیم کے تحت کتابوں کی تقسیم کھٹائی میں پڑ گئے چائنا سکین کا سیوری سسٹم دو ماہ سے خرام گٹر ابر پڑے گندہ پانی گنیوں میں جمع پیدر گزرنا بھی دشوار مکین تاپن زدہ محول میں رہنے پر مجبور شبلی ٹاؤن والے آج ہی سا گئے ریسل ٹاؤن کا کوٹا پینڈ بھی حال سے بے حال گندگی اور کچھرا انتظامیہ کی کارکردگی کو موچڑانے لگا ریڈی بازار اچھرا میں اُبلتے گھٹر مکینوں کی جان کو آگئے دو مہ بعد بھی مسائل جوں کے توں مکینوں کا پارا چڑ گیا باسا کے خلاف احتجاج داتا دربار کا گیٹ نمبر تین اور چار بند زیلدار روٹ کے دکانداروں کا کاروبار تھپ کھانے کے لالے پڑ گئے متاثرین کا احتجاجی مظاہرہ مزار کے بند گیٹ کھولنے اور تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں نمائش کے دوران بیجلی بن جنریٹر اور یو پی ایس بھی جواب دے گئے شرقہ کو موبائل فون کی لائٹس میں نمائش دیکھنا پڑی اکرا آڈیٹوریم اندھیرے میں ڈوبا رہا مہمان اور طالبات گرمی سے نڈھا ڈاکٹرز نے نواز شریف کو فضائی سفر سے روک دیا نئی میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پیش گردے اور شگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں کورونا کے دنوں میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے ڈاکٹرز نے لندن میں ہی رہنے کا کہہ دیا وکیل کا موقف نواز شریف علاج کے لیے چند ہفتوں کی اجازت لے کر لندن گئے تھے پھر واپس نہیں آئے جانگیر ترین گروپ کو چینی کی فروخت کے لیے مشروط اجازت سیل پرائس کے مطابق مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے حکومت کو شگر ملز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا حکومت نے چینی کا ایکس مل ریٹ چوراسی روپے پچاس پیسے مقرر کر رکھا ہے بزنس مین کو مبینہ بلیک میل کرنے کا الزام موڈل افرا خان کا جسمانی ریمان مسترد عدالت سے جوڈیشہ ریمان منظور ایف آئی اے نے جیل بھیجوا دیا لاہور ہائی کورٹ کا عدالتی نوٹس اردو انگریزی زبان میں بھیجوانے کا حکم ایسا نوٹس جسے درخواست گزار سمجھ ہی نہ پائے فیر ٹرائل کے خلاف ہے متحت عدالتوں سے انگریزی میں نوٹس بھیجوائے جانے کے خلاف کیس میں فیصلہ شہری نے شو کمپنی کے خلاف دو لاکھ ہر جانے کا دعویٰ دائے کر دیا جوتوں کے تین جوڑے خریدے غیر نیاری نکلنے پر موڈنٹی کے باوجود باپس میں ہی کیے ساری فیدالت نے شکایت جوتا کمپنی کا مالک چار ستمبر کو دھلت مریم نباس کے بیٹے اور سیف و رحمان کی بیٹی کا نکاہت ہے جنیت سفدر اور آئیشہ سیف کا نکاہ بائیس اگست کو لندن میں ہوگا مہنانوں کو شرکت کی دعوت مریم نباس کا لندن میں نباس شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کہا ہر ماں کا حق ہے اپنے بیٹی کی خوشیوں میں شریک ہو آزم نظیر تارڑ کا مریم نباس اور محمد سفدر کی لندن روانگی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ وعدت کولونی میں کتنی سرکاری ارازی پر قبضہ مہت میں ایس ایم جی ایڈی بے خبر پجاب اسمجلی میں اعتراف ایل آر سی ایسے گراؤنڈ لینے میں ناکامی چند جگہوں پر قابضین ہک پہ امتنائی حاصل کر جکے مہت میں مال کو ارازی کی نشاندہی کا کہا ہے ایس این جی ایڈی کی ویپورٹ کنٹرونمنٹ بورٹس کے انتخابات والٹن اور لاہور بورٹس سے تین سو ایک امیدواروں کی فیرس جاری انتخابی نشانار تیرہ اگست کو آلاؤٹ کیا جائیں گروپ لیڈر ایپٹیوان ماروک کاروباری شخصیات گوھر اجاز کے لیے ایک اور اعزاز پنجاب یونیورسی نے ڈاکفریٹ کی ڈگری سے نواز دیا گوھر اجاز انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہے گونے پنجاب اور دیگر شخصیات کی جانب سے مبارک بات کمیشنر آفیس میں امن کمیتی کا ازلاس چیئرمن متحدہ علماء بورڈ حافظ صاحر محمود اشرفی نے ازلاس کی صدارت کی کیپٹر ریٹائرڈ محمد عثمان سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی شرکر محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانے پر اتفاق اندرون موچی گیٹ شوف نواب صاحب میں مجلس اعزا علامہ حیدر عباس نقمی نے شہدہ کربلا کے فضائر بیان کیے آسیم عباس شرمسی نے مسائب بتائے ازاداروں کی نوحہ خوانی اور گریازاری معصوموں کو عشقوں کا خیراش پیش کیا محرم الحرام میں نظروں نیاز کا آغاز گھروں میں بریانی نان حلیم حلواجات اور کھیر کی تیاری اہل سنت بھی حسینی لنگر میں پیش پیش شہر میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں بھی لگنے لگے جشن آزادی میں دو دن باقی بازاروں میں خریداروں کا رش پڑ گیا جھنڈے بیجز سکرز اور قومی پرچوم والی ٹی شرٹ کی فروب شوقی راہ پر مہنگائی آ رہے آ گئے بڑے جھڑوں کی فروب نہ ہونے کے برابر اول پاکستان انجمن تازیران کے وفد کی صدر لاہور چیمبر میاں مصوہ تارک سے ملاقات نئی میر نے وفد کی قیادت کی میاں خلیل سحیل محمود برد اجاز شادری شیخ ارفان علی برد ملک کامران اور دیگر کی شرکت تازیر برادری کے مسائل اور حل پر تبادلہ خیاء خواجہ سرابی معاشرے کا اہم حیثہ سنم نے کمزوری کو مجبوری نہیں بنایا ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کو تجزیدی رکشہ چلاتا ہے رسکی حلال کماتا ہے باقیوں کے لیے بھی مثال ڈسٹریک فوٹبال چیمپینشپ کے لیے تربیتی کیم کا آغاز نوجوان کھلاریوں کے ساتھ سینئر کھلاری بھی ایکشن میں نظر آئے امیل میموریل کیکٹ ٹورنرمنٹ افتتاہی میچ میں باستان کلب نے شیر شاہ کلب کو 23 سرنس سے شکست دے دی محمود الہی نے بیالی سرنس بنایا اور سٹیج اور فلم کی معروف ادھاکارہ نرگس کی سالگیرا بیوٹی سیلون ملازمین کے ساتھ مل کر کیک کاتا موسیقی